اللہ تعالیٰ فی کتابِ مجید وفرقانِ الحمید وہ واسطہ کو سوابِ کیل اِنَّا اَبَّلَ بَيْتٍ وُزِعَ لِلَّهُ سِلَى اللَّهِ بِبَقَّةَ مُبَارِكُمْ وَحُدَ لِلْآلَمِينَ سَلَوَا اَقْبَالُ قابلِ اتران سادات و غیرِ سادات آئی دیس جشنِ عظیم دی تمام موالیاں نے حیضرِ قرار ممہ مبارک پیش کر دا بھئی تشریف رکھو رہا میرے تو پہلے تساہ حضرات نوزہ کریم سہبان نے عبو اللہ ایمہ مرکبِ ولایت ممباِ جود و سخا سرکارِ عبی جبنِ عبی طالب دی ولادتِ با سعادت کسے نے ربائیے سنائیے کسے نے قصیدے سنائیے میں اپنے مولا دی ولادت قرآن نال سنائنا اور مصطفیٰ دے فرمان نال سنائنا مذہبِ شیعہ دی صداقہ دہ ترہ انتیاز اس بات پہ مبنی ہے کہ اساہ اپنے مولا دی ولادت بیان کریے تو تان شرم کوئی نہیں شہادت بیان کریے تو تان شرم کوئی نہیں ارشادِ ربِ جلیل ہے اِنَّا وَلَا بَيْتَنْ بُوزِعَ لِلنَّاسِ تحقیق سب تو پیلا گھر بڑے آئے لوگا وافتے بے پکا تا مبارکم مکہِ مبارکی وَحُدَلِ الْعَالَمِينِ ہدایت ہے آل امین وافتے کیڑا گھر جستی زیارت وافتے تباپ وافتے ہر شخص کوشش کردہ ہے کہ پائی ایئر جامع جتنا آسان تو آسان سفر کر سکا کر کے اللہ دے گھردہ تباپ کرو میرا دوست مکہ ہے مکی وافتے اور مکی وافتے ضروری ہے کہ ہاتھ بھی ہو پیر بھی ہو جسم بھی ہوئے مگر رب زلجلال بھی قسم اوزاتے کی بریادہ تو فرمان ہے کہ میں جسم و جسمانی یت منذہ اور مبرہ اور شاہ رکھ تو قریب ہاں ہاتھ رکھتا نہیں پیر رکھتا نہیں زبان رکھتا نہیں چیرہ رکھتا نہیں جب وہ خالق ہاتھ نہیں رکھتا پیر نہیں رکھتا زبان نہیں رکھتا قدم نہیں رکھتا پھر خالق نا گھر کس طرح ہے اللہ فرمدہ خبردار دھوکے بھی ملی یہ چاہ کے حرام دی ماہو اتنا مرو اے میرا گھر نہیں ہے وزیان نناس میں لوگ آواز سے بڑھایا ہے کنے لوگ آواز نے بڑھایا ہے کہ والد وما والد قسم اس معلود دی جنہاں سے گھارج پیدا ہو رہا ہے یہ قسم ہے اس معلود دی جنہاں سے گھارج پیدا ہویا ہے اٹھاؤں قرآن دنیا اسلام دیا کتابہ دی ریسرچ کرنے دے بات اجیو تیو ماہ پتر ہی نہیں جمعہ جنہاں دنیا دی کسے چھپی ہوئی کتابی جو ثابت کرے کہ سوائے علی ابن ابی طالب دے قرآن نے ایک اشارہ فرمایا ہے کہ ہی سب نے بریم نبی دیما تیبہ تہرہ معصومہ بی بی جس بھی اسمت و تہارت دی گواہی خود نبی نے شک میں مادری دیتی ہے او بی بی کعبہ دے قریب گئی حکمویا خبردار اے زچہ کھانا نہیں اے زچہ کھانا نہیں اے اوٹ آف سینس کمپنی اے نبی دیماہوں کے قابدے قریب گئی اسلو جھڑک مل گئی کہ خبردار مریم اے زچہ کھانا نہیں ہے رب کعبہ دی قسم علی دیماہ امام دیماہ جدو قریب کعبہ آئی تازی واسطے دیوار کعبہ شک ہو گئی پھر تیری سمجھ اٹھ نہیں آ نبی دیماہ لو جھڑک مل گئی امام دیماہ دی تازی واسطے دیوار پھٹ گئی اے ای لینو گراہ نالبی نور والیا اے اے ای لینو اے ای لینو اے اینو اے کیاہ سلام 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 سارے کٹ کے چھڑاں گا ہف لکھ اجے میں نے گرا مون دے میں دنیں چار تپائیں تک اکاڑے پڑے ہیں اور میں بائی ایر آیاں کے تاکہ میں جاگ دے مومنت پر سکھا ہن سٹیج میرے کھول ہے جنہ چکر میری تصدی نہیں میں کاری جان چھڑنی ہوں جہلی عیسیٰ تو افضل علی دی ما عیسیٰ دی ما تو افضل وہ جڑا علی نبییاں نال نہیں ملدا تو علی نوست نال ملاؤنا جہاں جگہ جگنی جبی نا کوئی نہیں تو علی نوست نال ملاؤنا جگہ نا آتے موٹھاٹے بھی کوئی نہیں دیندہ میں نو رب کا آبادی قسم جگہ فاطمہ بنت اصد اصدی تھی اصدی ما اصد نلائے کے قابد قریب آئی تازیم واسطے دیوار قابد شک ہوئی کوئی ہے شک کوئی شک نہیں میرے بعد یا کچھ اس تو بات سہنے ملک نے بہت پیارے اور بہت بڑے خطیب جناب علامہ ارفان ایدر آبادی صاحب تشریف لے آنگے اور میں انہانا لکھ دفعہ بڑی لمبی چوری اس موضوع تے گفتگو کی تھی کہ ہونتا محترمہ وزیر آزم بی بی صاحب دی حکومت ہے اس تو پہلے حضرت نواز شریف رضی اللہ اور اس تو پہلے جو بی بی دی حکومت بنییا نا تے غالباً بی بی نے ایمنت بنییا کہ خدا اینا مولویہ نو مگرو لائے تے میں کچھ علماء نو حج کرا ہوں تو جس میں لے علماء دا وفت حج باستگیا اس سے وفا دیتو مولانا ارفان ایدر آبدی صاحب بھی سن اے بھی حج کر کے آئے جدو واپسی تے آئے کوئی دو ایک مہینے دے بعد شیخ پرد علاقے اسی مل کے جلسہ پڑھیا میں اچھا مولانا بھائی آپ تو سرکاری خرچہ پہ گئے تھے حج کرنے کے لیے کوئی وہاں کی بات بتائیں کوئی نئی بات سنائیں تو مجھے مسکرا کر کہنے لگے کہ علوی بھائیہ آپ کو وہ بات بتاؤں جو کبھی نہ سنی ہو تو میں نے پوچھا مولانا کیا بات تھی کہ بات تو دراصل یہ تھی کہ جب ہم کعبہ میں داخل ہوئے کعبہ میں داخل ہوئے سامنے دیوار میں شگاف نظر آیا جب سامنے دیوار میں شگاف نظر آیا تو مجھ سے محترمہ وزیر آزم نے پوچھا کہ مولانا یہ دیوار میں شگاف کیسا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر میں بتاؤں گا اگر کہوں گا تو کہیں گے شیعہ تھا اپنے پیر کی بات کر گیا تو میں نے کہا کہ محترمہ ان خداموں سے پوچھتے ہیں اس کی وجہ تصمیہ کیا ہے تو جب ہم نے کسی خدام سے پوچھا کہ یہ دیوار میں شگاف کیسا ہے غریب سے غریب آدمی کے مکام میں شگاف ہو تو وہ بھی مرمت کروانیتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اس دیوار میں شگاف کیسا ہے تو اس خدام نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا جب فاطمہ بنت اصد اصد کی بیٹی اصد کی ماں اصد کو لے کر آئی تھی تو تعصیم کے لیے دیوار پھٹ گئی تھی اس وقت سے یہ شگاف باقی ہے اس کی کئی بار مرمت کی لیکن یہ شگاف اسی طرح ظاہر ہوتا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک دیوار میں شگاف باقی ہے حلیقی بلادت کی نشانی راکی سپر پاور نعرہ ہے کہ فاطمہ بنت اصد اصدی تھی اصد دی ماں اصد نلائکے قابد قریب آئی کہوں جناب یہ پھٹی ہے نسل دا ملا آپ نے یہ ساڑھے طرح ہے جتھے تو جمپ میں تیری ماں پلی تو آپ پلی نالگڑ والی پلی اوہ جگہ پلی رب کعب آدی قسم سمدری دے خود دے تو لے کے سمدری دے سور دہی جہ لے جائے اوہ سور جڑا اگلے دے کما دی چکڑے ہیں ثابت کرو کیا لئے کعب ایک پیدا ہوئے کعب ایک کسے حسل دیتا ہے آئے یا علین ایک کسے حسل دیتا ہے پھر تیری سمجھ اچھ نہیں آیا جڑے حسل نال پاک ہو رہے جڑے اپنی آمد نال کعب ایک پاک کرنو ہور ہیں اسے واسطے علامہ اکمال آگتا ہے کعبہ کی وہ راؤن کے اسلام کی وہ سین تھے یعنی سب تیرے ہی قدموں کی بداولت ہو گئی علی کعب ایک پیدا ہوئے فاطمہ بھمتِ اصد اصدی تھی اصدی ماں اصد رو لے کے بیکھی ہاں بغمبر تشیف لائے چاچی میرے بھائیں دو فرمایا اٹھا سہی جس میں لے دا آیا ہے نہ اکھا کھوڑیر نہ دودھ پیتا ہے شمس نے کمر دو ڈٹھا منیب نے نیب دو ڈٹھا رسالت نے امام بہ دو ڈٹھا نبوت نے ولایب دو ڈٹھا ویر نے ویر دو ڈٹھا فرمایا یا علی اکھا کیوں نہیں کھوڑیا کہ کعبہ ہے بودھ کھانا میں نہیں سی چاندہ پہلی نظر بودھا سے پوے میں جانا پہلی نظر چہرہ رسالت سے پوے یا علی دودھ کیوں نہیں پیتا بولا میں مانگ تیرہ ہوا کھاوا اپنے گھاری جو پیغمبر نے ہاتھ ودا کے علی نے اٹھایا ان کیوں نہ آکھا کمر امام مدنگینا شمسے رسالت دیا موٹھ ہی ایک چاہے پچہ دو ہی جگہ سے پیدا ہوندہ ہے یا نان کے گھر یا داد کے گھر پرہون پہ تیسرا گھر بھی ہے ہسپتال شریف اگر بچیاں دے اگر بچہ نان کے گھر پیدا ہوئے تیہ بی بی اور یاد آتے آکھنا متھا نانے تے گیا ہے ہوتھ بڑے ماں میں تھے کان چھوٹے ماں میں تھے انہا داد کے اندھا کھاک نہیں رہا ہوں گے تیہ داد کیا جمپ ہوئے آکھ سڑ پیار سگمے دادے تھے گئے کان چھوٹے چاچے تھے گئے اچھی وڑے چاچے تھے گئے ہیں انہا نان کیا نکہ کھلی رہا ہوں گینا علی جمعہ کابیچ ایتھے بھی کچھ جھڑا لگا یا نہیں رب کعبہ بھی قسم تغمبر علی نے اٹھا کر فرمائے یا علی جسموں کا جسمی جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی دموں کا دمی روحوں کا روحی تیرا جسم میرا جسم تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت تغمبر دا فرمارا عرشتو آزا یا جبری جی رب بھی جلی جانر حبیب محمد و آگ اے کتھو دا انصاف ہے گھر میں دے وہاں ملاو علی نو اپڑے دا اے تختی پارکے سڑا کے ری علی جداللہ ہے علی وجہ اللہ ہے علی یاد اللہ ہے علی علف اللہ ہے علی عزن اللہ ہے علی لسان اللہ ہے علی قلبات اللہ ہے علی مرداد اللہ ہے میں ایک سال لاہور پڑھ رہا تھا یہ لفظہ کھے ایک سرے ملانگوٹ کھلو تھا اسا کہا نوی صاحب میں کہا جی صاحب اکھے انہاں گلہ دا مانا کیا ہے میں کہا یاد اللہ دا حق وجہ اللہ اللہ دا چہرہ لسان اللہ اللہ دا زبان اکھے ایمی جو علی دے ٹوٹے کر دے اللہ کیوں نہیں مندے میں کہا نا علی اللہ ہے نا اللہ تو جدا ہے بلکہ علی مدہرے کی پریجاہ ہے رب کعبہ بھی قسم علی نہ ہوئے کہنات دا نظام پورا نہیں ہودا علی نہ ہوئے خدا نو خانہ ساب نہیں ملدا فرشتہ نو استاد نہیں ملدا محمد نو زاماد نہیں ملدا میدان نو کررار نہیں ملدا پھٹی ہوئی نسل دے ملان نو چاو تھا یار نہیں ملدا بلکہ میں بلکہ میری زبان ناکس کیا سردار انبیاء دیکھ کے فرمندنی یا علی تینو چار چیزوں نصیب ہویا جیرے یا میں محمد نو نہیں ہویا توجہ اولو نا ابناو نا سب تو پہلے پتر کے سیدہ شباب احلال جنہ میں نبیاء میں نو ایسے بیٹے نصیب نہیں ہوئے جیرے جنت سردار علی اللہ تینو ایسے بیٹے عطا کی تھے جیرے جنت سردار اور اسے بات فرمایا یا علی تینو بیویوں ملی جیرے میں محمد نو نہیں ملی تیری بیوی نبی دی تھی کہ میری یہ بیوی ہیں کتھا کتھا روما اور اسے بات فرمایا یا علی تینو سورہوں ملیا جیرا میں محمد نو نہیں ملیا تیرا سورہ نبیاء در سردار کہ میرے سورے سارے ہی سورے ہیں فرمایا یا علی تینو بیٹےوں ملے جیرے میں محمد نو نہیں ملے تیرے بیٹے جنت سردار میں نو ایسے بیٹے نہیں ملے تیری بیوی سیدہ تھی نسان میں نو ایسی بیوی نہیں ملی تیرا سورہوں ہے جیرے نبیاء در سردار میں نو کوئی نبی نہیں ملیا اسے بات فرمایا یا علی آدم تلائے کہ میں محمد خاتم تک کہنا آتی نارتبہ کی سوروں ملیا نہ ملینا ہے لوگ اپنے گھرائی پیدا ہو تو اللہ دے گھارج بیاد ہو میں نے ایک مولوی آکھر لگا ہارے لے علی علی پہ کریں دے ہو تو ساتھ آئلی انہوں ہاتھ تو بدھا چھوڑے آئے میں کیا انشاءاللہ سوچ کے مر رہے ہیں پہلے علی دی ہاتھ تب اچھا علی دی ہاتھ تب اچھا آکھر بعد تسی علی علی اتنا کیوں کر دے ہو میں آکھر تو آڑی محبت ہو آکھر ساڑی محبت ہو میں آکھر جی آکھر اوکی میں میں آکھر سیتوانو دو کے بیٹھے ہیں película چپ کر کے کھرو ناکھر سیتوانو دو کے بیٹھھے ہیں آکھر اوکھی ہو میں آکھر ایک آدمی بیمار ہوئے نا کہ حکیم صاحب لے کر جاوئے جس طرح میرے بے حد شفیق اور بہت عظیم بھائی حاڑی الحاج ضرفقار حیدر خان صاحب بھلوال چو تشریف لائن میرے بڑے پیارے بھائین اور اینہ دی محبت دیکھو کہ بھلوال چو اتھے آئن اگر اینہ کوئی مریض جائے کسے حکیم کوئی جائے وہ سارے جسمتے ہاتھ لاکے ٹوندائے اینہے نا جتھے زخم و سینہ حکیم داکتر دا ہاتھ آیا نہیں او دے مو چو ہائے او سمجھ ویندہ ساری بیماری سے ہائے آلی جاتے پہئے ناکیا مولانا اسی اللہ دا نالے تسی چپ رہے نبی دا نالے چپ جدو آکیا یا آلی تساکیا ہائے 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 ساری بیماری تھے پہئی ہوئی ہے سجڑا او دو ہے جدو گلی گلی ہے جلی علی ہو جائے علی 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 علیؑ مار جارہ کھاں گلی ہائے جو رہے ہیں جناب سرکار امیر علی علیؑ سلام کل سرکار دا دیوانہ پروانہ مستانہ خفدار مولا دیکھ ملنگ گیا اے شالت وانو علی پوچھے میرے پاسے دیکھو سرکار دا دیوانا پروانا مستانا حقدار ملنگ گیا کئی بندیاں میرے مو آل دٹھا ہے کہ او دو بھی ملنگ ہاں ملنگ تو ملنگا دی محبت نو دٹھا نہیں خدا غریق ارامت کرے میرے استاد المعظم حضرت مبلغ آزم مولانا اسماعیل صاحب او سرگو دینے لاکے ایک جگہ تے محبت پڑھن پہ جان چوکی بھاگٹیک جگہ ہے اُتھے میلا لگ ہویا ایک ملنگ دورہ سوٹا چاہے ہویا چکربان کے آنکھے دما دم مسکل اندر علیدہ پہلا نمبر جنہیں وہ ملنگ چکر لالا کے آنکھے نہ علیدہ پہلا نمبر ایسا گول آئے میرے استاد میں نے دیکھا کھل گئے فاضل میں کہا جی اکھے آپ پانچ روپیے لائے اس ملنگ دے جتھے اے پہلا پہا سننننہا ہے ساڑھے کل تک کیا ہوتھا بھی کسی نہیں سنننہا میں اور ملنگ دے قریب چلا گیا اور ملنگ کھڑو بے تو میں دے ماں وہ اپنی مستیچ چکر لہا رہا ہے دما دم مسکل اندر علیدہ پہلا نمبر جنہیں پانچ سات میٹ گزرے نا کہ میرے استاد میں نے دیکھا دے تو آنکھا کیوں نہیں میں کہا جیو کھڑو بے تو میں آنکھا میں اس میں لے بچہ میں کہا جیو میں اس نے بلایا اس تب پہلی متار نال میرا کم کر دے انہوں کیا پتا ہے شیعہ بہرحال میرے استاد بڑے مجبور ہو کے آگئے آنکھا کھڑ گیا ملنگ دا اللہ جانے تو کھڑونا ہے یا نہیں اے مولا دی نیاز ہے تھوڑی جی اے ساڑھے کلولا ہے کیسی جاندے پہاں جلے میرے استاد آنکھا کھڑا مولا دی نیاز ملنگ نو نہیں پتا دیکھے آنکھا لگا جاؤ بزرگا کام کرو میں منگڑ واسطہ نہیں کھڑوتا میں پنڑ واسطہ نہیں کھڑوتا میرے مرشد نے میری ڈیوٹی لائی سوا پہر کیسے کھڑوں کے چکر بانکے علیدہ پہلا نمبر سنا تے واپس او دو جاوی جدو بٹے بھی آنکھر علیدہ پہلا نمبر ایک مولوی میرے استاد صاحب ملنگ ناڈا پھر دا ہے بھانگ پی کے بھیوش پہر اندر انہوں کسے کام کار کے لاؤ انہوں کیا جناب تبلیغ کر دے وہ ساکھا جی کی تبلیغ یہ تا سارا دے بھانگ پی کے بہوش پیران دے انہا کہی ہو تا بچ کرنٹ دے کہ اے بھانگ پی کے بہوش ہو کہ بھی علی نو پہچان گئے تو اے ڈی وڈی داری رکھ کے نہیں سنان سا گیا علی کا اوڑا سرکار امیر علیہ السلام کو ایک ملان گا تو سی میرے علی پاس سے بیکھو انہا ساری رات ان یہ تھکے لانے تو سا انہا نو چھوڑو انہا دے نصیب ہی سے تھکے لانے جو رہے نا ملان گیا ملان گیا سرکار امیر علیہ السلام کو دیکھ گیا تھا یائلی تو خدا یائلی تو خدا ہوئے اس تو تلے گیر تھا ملانگا نہ بھی نہیں لگنا سرکار دیکھ کے فرمے دے نہیں ملانگ او مابود ہے میں عابدہ او خالے کے میں مخلوقہ میرا او خدا ہے جسنو میں علی بھی چھکدہ وہ آنکھ لگا مولا میں کیوے منہ تسی قبرستان کو لو گھدرو تسی مردے توڑے نالگلہ کر دیلو سرکار فرمائے میں امام جوا وہ ساکھا مولا میں کیوے منہ لوگ جیندہ لے کے آن تسی پور کر کے ٹھوڑو سرکار فرمائے میں انہیں نہ مر جوا انہیں نہ مر جوا انہیں نہ مر رہا پاس اینال ایک منافق بیٹھا اے ہمیشہ پاس اینال بیل دن دے وہ ساکھا یا علی یہ تو خدا نہیں ہے کہ تسی اسی ایک ہو جائے مولا فرمایا منافق تسی اسی ایک ہو جائے نہیں ہے میں خدا بھی نہیں ہے خدا تو جدا بھی نہیں ہے وہ ساکھا یوں کیوے سرکار فرمائے سلیمان جیب اللہ ایمان مولا فرمائے شہر دے بہر جا شہر دے بہر جا جیری چیز نظر آوے انہوں جا کے آگے تینوہ علی مسجد بلارے سلیمان آگنا میں شہر دے بہر گیا کوئی بندہ نہیں کوئی آدمی نہیں کسے نوہ لطان نہ چھوڑے بہر جا آج خوشی دا دینے نا میں تو بلکہ ایک اقصہ جگہ آج دے دن بھی خوش نہیں ہوں دا نا وہ اپنا مقالا کر چھوڑے میرے پاس دے سرکار دے کے فرمائے دے سلیمان شہر دے بہر جا جیری چیز تینوہ نظر آوے انہوں جا کے آگے تینوہ علی مسجد بلارے سلیمان آگنا میں شہر دے بہر گیا کوئی بندہ نہیں کوئی آدمی نہیں کوئی شخص نہیں کوئی انسان نہیں ایک بدلی دا ٹکڑا زمین تے پی آئے بدلی دا ٹکڑا زمین تے پی آئے سلیمان پریشان ہویا کس نوہ کھا پھر سے انتظور دے کے آگتا ہے حسنین نانا صدیمی بطول بابا صدیمی رسول منہ اہل بہت آگتن حکم اولینہ مردہ ہے علی قدوہ چھے کسے بندے نوہ علی تاکھے جیری چیز ملے اس سے نوہ سلیمان دے کے آگتا ہے بدلی دا ٹکڑا اوہ دے تو آواز آئی جیر سلیمان بھائی پیر بھائی سلیمان دے کے آگتا ہے بدلی دا ٹکڑا مولا مسجدی تے بلا رہے ہیں میرے پاسے دے جیدوہاں کہنا مسجدی بلا رہے ہیں بدلی دے تو پرے تو آواز آئی سلیمان تے چالتے میں آوہ دا پیا سلیمان آگتا میرے پونچل تے پہلے بدلی دا ٹکڑا سرکار دیکھے فرمہ دے سلیمان آگئے جی مولا آگئے سرکار فرمہ دے سوار سلیمان سوار ہے مولا دیکھے فرمہ دے ملنگ تو بھی سوار ہو وہ بھی سوار ہو گیا سرکار دیکھے فرمہ دے منافق تو بھی سوار ہو وہ بھی سوار ہو گیا مولا دیکھے فرمہ دے بدلیدہ ٹکنا جی مولا پرواز کر بدلی دے تکڑے نے پرواز کی تھی کافی بھلندی تے گیا مولا دیکھ کے فرمدے رک جا جلے رکیا منافق تلے دٹھا انجے دٹھا جلے تُسا میرے آن دٹھا ہے تلے دٹھا وہ کیا دا یا علی نہ تلو کو کولا ہے نہ تھام میں کرو کی ہیں مولا فرمایا حوصلہ کر سرکار دیکھ کے فرمدے بدلی دے تکڑا جی مولا اور پرواز کر بھی بھلندی تے گیا بھی بھلندی تے گیا سرکار فرما رک جا جلے رکیا منافق تلے دٹھا ساڑے جھانگا لابن پیار پٹھی گئے وہ کیا دا مولا بھی سا کے مار ہوئے فرمایا حوصلہ کر دیکھ کے فرمدے بدلی دے تکڑا جی مولا اور پرواز کر جلے بھی بھلندی تے گیا سرکار فرما رک جا جدہ رکیا منافق آدھا نہ پیچھے پرت کے لٹھا کی لٹھا ایک ڈراکلی شکل ہے لمبے لمبے ہاتھ پھل خوفناک شکل ہے دیکھ کے دا یا علی یہ کہوں نے مولا مسکرہ کے فرمدے تُسیہ سی کو جے نہیںیا دیکھ کے دا جی ایک گلہ تلے دیا سرکار فرمے دے ملک الموت ہی جلے ملک الموت دے لاب سنیا منافق آدھا مولا جلدی تلے چلو سرکار فرمایا تلے بھی آ جاندہ ہے کیوں جناب ایتا ملک الموت دے مور دی جا لینا کسے اٹھتے گئے ہوئے نوح کسے اٹھتے گئے ہوئے نوح کسے اٹھتے گئے ہوئے نوح تلے روشت کر کے لائے ہیں کتو تلو مول بھی شہید بڑھائے آئے ہوئے شہید ایڈیان شہاد تا سستیت جڑا تو روشت ہو کے آوے ہوئے ہوئی شہید جڑا بے ایمان شادی دا زردہ کھا کے پسٹے کھتے ترہ نالی تے مرے ہوئی شہید سرکار فرمے دے تلے بھی آ جاندہ ہے وہ ساکھا یا علی اے دنال جلدی مکو نہیں تا میں مرن تو پہلے مردہ پیا سرکار فرمایا تنو کج نہیں اوڑا یہ لاب دا کھا ملک الموت غیب ہو گیا سجدہ سابر کیا دا شکر ہے مگرو لتھا اجے لتھا دا تھا مو اچھا ملک الموت پھر آ گیا دیکھا دا یہاں لیے دا پروگرام کیے سرکار دیکھ کے فرمے دے تنو کج نہیں اکھرا مولا دیکھ کے فرمے دے ملک الموت تو پہلے آیا ہے پھر چلا گیا ہے ان پھر آ گیا ہے اس نے کیا وجہ ہے دیکھا دا قبلہ مولک شمالیٹک مومن ہے مولک شمالیٹک ایک مومن ہے یہ دی زندگی دے چند منٹ باقی ہے میں سرکار تو اجازت کھننا نایا یہ دی جند کڑھا یا نہ کڑھا علی مسکرہ کے آسے ملک الموت یہ دیتا جے ویس سال باقی ہے جلے ویس سال دا لفظ سنیا دیکھا دا میں تختیل ہوئے موفود با متعلق کیتا ہے اتھے چند منٹر علی دے کے سردہ دے گل سوڑا ملک الموت تو ہے جبریل دا شگر جبریل ہے میرے پترہ دا دا دی تو ہے جبریل دا شگر جبریل ہے میرے پترہ دا دی جتے اللہ نے توانو اتنے استیار آدھ دیتے کسے دی روح قبض کر لو کسے دی جان کر لو اللہ توانو اجازت دیتی ہے جو علی نے سامنے بولیا کرو دیکھا اگزہ نہیں سرکار فرمایا واپس جاؤ ملک الموت آگزہ واپس کیا تختیل ہوئے موفود تا مطالعہ کیتا کیا جتا جتے چند منٹر اسے ویس سال لکھے دور کے آکے علی نے قدمات حسرہ کیا دا ہے اے آج پتا لگا ہے تقدیر خالق لکھتا ہے بڑھا لالا تو علی یہ برہ علی سورا لڑھا 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 لڑھاaqu kicked جایییی آی، Warrior روح قملح Пڑھا لڑھا لڑھاà ��를 کھا لڑھا پانڑھا لڑھا أے آری زerei جیڑا لوے محفوظ دیا تحریرہ بدلے او کجا جیڑا تھی تو مسئلہ پوچھے آئے شیم فار یو آوٹ آف سینس کمپنی جیس مولوی نو مار راج کے نی چٹیا او بھی اندھا ہے کافر کافر شیعہ کافر بو تھی تب ایک مسلمان دی تیرے نلو انگریز ہی سونے نہیں سمجھائے آگدہ شیعہ کافر اگلے دنہ قومی اسمبلی دے اجلاسچ ایک ترڑا مولوی ترڑا مولوی آئے جیدہ سکتہ ذلیت پیو کوئی نہیں ہاں ٹھارو ٹھارو میں ہی کافی ہوں اس نے قومی اسمبلی دے سپی کر دی کرسی دے پیچھے کھنو کے آکشہ جی ناموسیہ صحابہ کا بل منظور ہے آئے بیغارت ملا نہیں نہیں ہوں سلام ہوں سلام یہ سپیش لسٹ روٹ میرا ہے تقریب کیسے ٹھو رہی ہے ویڈیو پڑھ رہی ہے میں سیصلہ بات دھو بھی گھاٹ مرکزی بارگاچ محرم پڑھ دی باقی کم از کم دس لکھ دا مجمعہ میں اُتھے محرم چلان کیتا اور اس تو بات پاکستان دے کونے کونے جتے بھی جانا اعلان کرنا آج سید سخی لجپال دے دربار تھے اُتھے دادے دے جشن مالور تھے فاضل اپنی تقریب ویڈیو کر آکے اعلان کر رہا ہے کہ اس طرح نہیں جمہوری حکومت تھے اور خوش کی سمتینا صدر فاروق ہے خوش کی سمتینا صدر فاروق ہے فاروق نہ مہنا اچھے فیصلے کرنا نہ اس طرح نہیں اے بل چور دروازے تو نہیں ہونا اے بل چور دروازے تو منظور نہیں ہونا آٹھ دن ایک ہفتہ پہلے ٹی وی سٹیشن سے اعلان کرو ٹی وی سٹیشن سے اعلان کرو کہ ناموسیہ صحابہ کا پھر منظور کرنا ہے رب اے کعبادی قسم اس پھٹیوئی کمپنی ساری نو ٹی وی سٹیشن سے بلاؤ اس پھٹیوئی کمپنی نو سمدری دے خود دے تو لائے کے اسمبلی دے سور تک دوسے دے بدماش دو لائے کے دوسے دے بدماش دو لائے کے ہر سٹیوئی نسل دے بلالو ٹی وی سٹیشن سے بلاؤ کوئی ضرورت نہیں قائد ملت جعفریہ حامد علی موسوی دی کوئی ضرورت نہیں ساجد نکوی دی کوئی ضرورت نہیں کسے ہور مولوی بھی درب قابضی قسم مناظرہ کرنا تو ڈال کنار اے مولوی پانچ ملت میری آنکھ کچھ آنکھ با کے دیکھر میں مذہر سو موسیقی خوشلہ خوشلہ باس 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 موسیقی 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 ملوانے میرے چک پا کے بکھر ایک ہمزوری بھی تا میرے کول ہے نا اے بھائی جان حجی صاحب ایک کمزوری تب ملوانے عدی میرے کول ہے نا اے ناموز یہ صحابہ دیا پدرا یہ ماں تیرے مامنوں افلینوں پیڑے چکاڑی کے لگ لٹر بار ہوتا پاکستان مولویاں دے باپ دی جاجیر نہیں پاکستان بناوڑا نا شیعہ پاکستان کا بھانی شیعہ جس تنا محمد علی تینو نا تو ہی نہیں پتا لگیا اے بھٹی آئی نا سندیا مولا جے تی محمد علی ملن نہیں مولک بھاری نہیں سکتا اکھے جی شیعہ کا فرن توجہ بات دیوے چھترات پڑھنے لے تو انو بڑا معذوذ کرشن مگر میں ہوں تھوڑا جیا حالات حاضرات تپسنا کرنے لگا خاک خاک خبرہ دا کھلا خاک کیونکہ میرا ٹائم پندرہ منٹ رہ گیا ہے کہ میں پندرہ منٹ جڑا پڑھنا ہے نہ تین گھنٹیاں بھی تنا پھائیں آگدن شیعہ کا افرین اس طرح نہیں ٹی وی سٹیشن پہ آؤ اپنی بوتھی دکھاؤ پھر فاضل تو مرمت کراؤ اے بیک گھردانے نہیں مانچکیاں پشتی بھی اکھے شیعہ کا فرین اے خبردار تین اللہ سے کا فردہ مانا نہیں یادا کا فر کاؤڑ ہے اے مائدسہ کا فر کاؤڑ ہے کا فر گستاخ رسول ہے کاؤفر منکر نبو گھرد ہے کاؤفروں ہیں جنہا نبی نو ہزیان آگتا ہے اے کاؤفروں ہیں جنہا نبی نو چھوڑ کے انج نسے انج دوڑے اپنے بوے تہاکے اپنی بیوی نو آکھے پلیز اممہ مدینہ آگے ہے یا پیچھے ہے یہ واقع ہے اوشالہ مر مشکی لڑی نہیں سمجھا اردن شیعہ کا فرین رب کعبادی قسم آو ٹی وی سٹیشن پہ آو میری آکھیں جاک پاکے لفظ کاؤفر میں بیعث کرو کاؤفروں ہیں جنہا قصطاخ رسول ہیں کاؤفروں ہیں جنہا ملکر نبو گا تھے کاؤفروں ہیں جنہا نبی نو ٹھوکھا دے وے کسے آرے بغیرے نتھو خارے ابو حریرے دی رویعت نہیں گھر جا کے قرآن پڑھ تیری مردی مشید بھی چوچا لے تیری مردی بنار چو لے لے چاو تھا پارا چاو تھا پارا صفحہ نمبر ایک سو سٹ چاو تھا پارا صفحہ نمبر ایک سو سٹ اینہا دے موت برمانوی اشیفیر اشیفیر دین تھانوی اشیفیر دین تھانوی شاہ رفیو دین محدث دینوی دا ترجمہ صفحہ نمبر ایک سو سٹ جنگیو حد دا واقعہ نبی دا دن شہید ہویا حضور سمین تگیرے شیطان رولا پا دیتا افوا پھنا دیتی رسول قطل ہو گئے مولانا شفلی تھانوی شاہ رفیو دین محدث دینوی حاشیت لکھتا ہے لوگ نبی نو چھاڑ کے اس طرح جارے سر جس طرح پہاڑی بکریا پہاڑا پہ دور دیئے یہ تو ہر کوئی نس کیا رب کعبہ دین کسل تیری کتاب تفسیر اپنے کسیلی جنگ نمبر چار سوہ نمبر پائنسو انی سباب بیسر ورکیدہ سجا پاسا ناوی ستر تیری کتاب تفسیر فتل قدیر جلد دوم سباب بیسر سباب بیسر ورکیدہ سجا پاسا انہی بھی ستر تیری کتاب تفسیر نوری پہلی چلت سباب بیسر ورکیدہ خباب بیسر یاروی ستر تیری کتاب تاجولا روم جلد نمبر نو سباب نمبر سو اٹھانوے تباب بیسر ورکیدہ خباب آسا تیری بھی ستر یا تو ہار کوئی نس کیا علی کوڑ کھلے رہے پیغمبر دی یاک کھولی یا علی میں نے ہار کوئی چھڑ گیا تو کیوں نہیں کیا علی دیکھ کے فرما دے آقفر آبادل محمد محمد اٹھانی کے کافر ہو جالدہ سباب نمبر 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 سباب نم سمجھ آئیے ایک پورا کسے ہوت دیڑے تے جاندہ اس ہی کافر نہیں ایک کاکو دا بابا ہی ہائے کتے رو خیخے جی میری امی کی توہیل کرتے ہیں ہائے ہو تیری امی جری فیدر سمیت آئی امی کے کرا کتے کتے رو رو میں نے ایک ملاغ فرمائش کی تھی ہے میں گیٹے چام بڑا اکھاؤں کے لنگے اسا کہ آلوی صاحب سانو بلال ہمشی دا باب کیا سنا ہے تے تھوڑا موڈوں میں تا سنا ماں لوگ سانو آگدے شیعہ صحابہ نیمندے اسی تا مننے ہیں مننے نالے کے ویچی کچھ ہو مہتا اے وے نہیں ہوئی سڑے آگدے شیعہ صحابہ نیمندے ہم صحابے صحاب کا بل منظور کروائیں گے نہ مو سے صحابہ کا بل منظور کریں اس طرح نہیں سوڑے اے وے نہیں بل اینج بننا ہے ایک پاسے آدم تارک کھڑا ہوئے دوے پاسے فادل علوی ہوئے ایک ملانگ اینہ دو ہوئے ایک ساڑا ہوئے جینا ملانگ اینہ دو ہوئے او آدم تارک ننال لائے کے اونا دی گلی ہے چورے جینا ملانگ ساڑا ہوئے جنہ ساڑا ہوئے گا امیر دے پوئے تا جائے گا غریب دے پوئے تا جائے گا آنکھے گا دےو نظر اللہ نیازیں خیر پا ہو پنیاتے بارہ دن آدھا بے شک میرا دروازہ کھڑکا آخے میری بیوی نو آخے کہ پنیاتے بارہ دن آدھے خیر پا پنیاتے بارہ دن آدھے خیر پا نظر اللہ نیازیں سائن دے آدم تارک نے پوہے دے ازادہ بلا جاتے او بی بی چھو یارانیے خیر بار او بی بی چھو یارانیے یہ لفٹیان آل مو نہ سوچ گیا تھا اے گی بے نا تے خریت ہی نہ دے گئے تو بی لمن دور کرو نہ اے پاکستان تیری ماسی بنایا ہے نربان سے دے اسی یہ صحابہ بے منکر نہیں لیکن سادے کوئل ایک میار اے صحابہ ہے ایک مقام اے صحابہ ہے ایک منظر اے صحابہ ہے کہ یوں صحابہ ہیں جب تک قضان نہ دے سورہ کلو نہیں ہو سکتا کہ یوں صحابہ ہیں جڑے داری دال بہاری دیں دے ہیں کہ یوں بندن جڑے تریسو تو ڈاچی لیا چھے جڑا سورہوں کے نبی تو چھے سو مار لائے میرے آلوے کو اے نا نو تب بات دعا ہے چیزیں دیں میرے پاکے دیکھو اے نا دے نصیبی چیز ہوکھ نہیں ہے اوہ بھابا آرام کرو میں آخری لعبا کے سٹیج چھوڑے لگا میرے پاس سے دیکھو اکسیہ صحابہ دے غلامہ تابدارہ لیکن اوہ بھی یہ صحابہ ہیں میرے الوے کھو میرے الوے کھو مفسرِ قرآن خطیبِ پاکستان جناب پروف حیثر عبدالحکیم صاحب تشریف لین لیکن توجہ کہ حضرتِ بلان رنگ گالا زبان چچری میرے الوے کھو میرے الوے کھو میں پہلے آن کی تا ہے کہ بلکل ختم کرنا اور موطرم نمی ٹھائم دے وا کہ حضرتِ بلان رنگ گالا زبان چچری اشہادو نو اگلتہ سارے نو یاد دینا اے زبان چچری اشہادو نو اشہادو آخدا ساری رضی اللہ اینڈ کمپنی کٹھی رہی انہاں نبین ہوا کھا ہے مولا نو نو دین نمی نمی بان تے نمے نمے ایسا تے ساڑا بانگا چچرا ہے تے دیڑ گھنٹے جو بانگ مکاندہ ہے کوئی فسی و بلی سرکار فرمایا توڑے صحابت ازاتی مسئلہ ہے آپ پہ مکانو میرے انوے چھو سارے کٹھے ہو کے حبشی دے مقام تے گئے درباوہ کھٹکایا حبشی باہر آیا حبشی دے کے اردہ آئی تخیرنل سارے آئے ہو انہاں کیا تُو سرے رے بھانگ نہیں دینی حبشی آکھا تُس ہی کون ہو انہاں چھے آسی 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 نبید یعنی کے یعنی وہ ساکھ ہے میں تو ارے کوئی تلخواہ نہیں لیندہ جس مقرر کیتا ہے وہ دا آرڈر بکھاؤ انہاں چھے تو اگل آگلہ ہے ایک کوڑا دوہ لکھرے پہ کرنا ہے لے کے ٹرپے دربارے رسالت تھی چاہے حبشی یاسین وال قرآن الحکیم دے کہہے بھی تلاوت کی تھی مناسبی نے سمجھیا نبی نو تکلیف دے وہاں اکھر نگا تُس ہی جانو تاڑی بانگ جانے سندہ دہلیزِ بطول تجیا درے زہراتِ متھارا کیا دا خالق واسطہ اس لجپال ویڑے دا رنگ کالا دیتا ہے تُو زبان سچری دیتی ہے تُو میری عزت دا سوال ہے آتا سے غیب جوا دا ہی خبران ہوئی جب تک کزان نہ دے میں سورج تلو ہو جائے میں نو رب نہ سمجھی اے آکے ساؤں گئے ستے جون ستے پھر ستے موڑ ستے وات ستے وکھی ایک پیر برا حال ایک دوے دے بوے تے گئے کیا ادھری جاجنا ہے ہونے کیا ستا کا دعا دوے آل گئے رنگ صاحب کی پروگرام وہ ساں کیا قیامت آگئی ہے پھر ایک دوسرے نو آکھن گئے اے وی جو سارے ایسی ڈسٹرگ ہو گیا پریشان ہو گیا انہوں تا پوچھئے یہ نو اتنے توفے دیتے ہیں انہوں تا پوچھئے چکر کیے آگئے مولا قیامت آگئی سکار فرمایا اے ڈے کارے ہو اے ڈے اتاولے ہو انہوں نے کہا جی سورے نہیں نکل رہا مولا فرما ہو تب بھانگ نہ نکل رہا آگئے 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 نظر انتخاب فیصلہ کی تا کسے بزرگ نو آکھئے تاکہ سورے نکل رہا ہے آگئے بابا جی تسی بانگ نہیں دین دیں انہوں نے کہا میں تاکہ پکائی نہیں اے جناب تو آڑا قادبوں لمبا ہے اے تو آڑی آواز دور تا ہی جاسی تسی بانگ دیو اس نے کہا جے تھوڑی تھوڑی یڑو دی تیسرے آل گئے کی پروگرام ہے اس نے کہا کلمہ کچھے آنی پڑے بارال اس بانگ دیتی اس دیتی کھاپ کھاپ کے پھر آگئے مولا ہور کی بڑیا سرکار فرمایا بانگ دیتی نے انہوں نے اچھا کوئی ایک دیتی ہے ہاں سی سارے آنگ دیتی ہیں ہائے 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 سارے آنگ دیتی ہیں سارے آنگ دیتی ہیں چھوٹیاں وڈیاں بیتی ہیں بانگ دیتی ہیں نبی فرمایا باز جی میں چھڑن لگا ہوں اچھا ہاں 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 نہیں 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 کوئی ہور گانے سے ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو اے منونا لکھے کہ آپ نے چار شعبان کو امام بڑا قدیم میں پڑھنا ہے سپاہے پا ہاں بھئی وہ میری ڈینٹ لچھو ہے میں پڑھنا پر اگلی تو سوڑ لوں انہوں نے اچھا سیتے سارے آنگ دیا چھوٹیاں بڑیاں نبی فرمایا تو آر یہ سب بیکار ہی ایک بچو سارے کے اچھے آنگ اچھا کہ آمی یہاں کہ تے سکوڑے دا پلوتا تا نہیں لگا دلال دی تلائی شروع ہو گئی توردے توردے کتھے آئے کتھے آئے کتھے آنا ہاں دھمی دھمی آواز آئی پروفاستر صاحب اسی تو بہت بڑے حدیبوں دینمایا پہ بھنے آئے چھوٹیاں نہیں مرمت کرنا نہ بندہ سردے پاس آواز آئی حبشی صاحب اسا کیا ایک ڈانگ سپی کبھی آواز آئی حبشی صاحب اسا کیا ایک شیٹ اپ اونا کیا مرنے آئے اسا کیا ایہب نو ٹیم اونا کیا واسطہ اسے تردہ یہ دو آنکھ آواز آئی اسے تردہ حبشی مطح جو کیا دا میں بھی دو انہوں یو دار بھی کھوڑا ہاں سوجھو سوجھو جتے جتے فاضل بھی آواز جا رہی ہے میرے نفسینے سے تعویز بڑا آئے سپاہے سیاپا ملال نبی نہیں معصوم نہیں اولے نمبر نہیں زادہ حبشی رگ کانا زبال چتری پوری کینات حبشی میں کنٹرول جائی پھر نفسینے بلال نبی نہیں معصوم نہیں اولے نمبر نہیں زادہ حبشی رگ کانا زبال چتری جب تا کازان میں بھی تھی سورہ اطلو نہیں ہویا گھار جا کے پھر سر سے بیٹھ کے سرازو اے ادر سے تو ان کو سیسلا کریں گرے اے صحابی ایک حبشی دا مقابلہ نہیں کر سکتے زادہ بات کانا بے دے جمعہ دا مقابلہ کی بے کر خیدری بات ختم شکر کر تیرا پیر علی شکر کر تیم محبت علی نصیب ہے میں تا ساری لین خراب ہو جانی ہے اے شام نو خبرہ نہیں ہوں دیا خبرہ دے بعد میں ایک میں موسمی آتا لے آ جاندل سال کشمیر میں کہیں کہیں گھرچ سمک پڑھنے کا امکان بہاول فرسیاں بھی آنے کا امکان جس سے وڑا شہید ہے لاہور میں کہیں کہیں چھیٹے پڑھنے کا امکان اے جے چھٹاں پہیاں نہیں اندھیری اٹھی نہیں انہوں کی میں پتہ لگ گیا ہے آگر جی سینسی آلے آنال پتہ لگ جاندہ ہے کل لاؤنا لے کل دا کی موسم ہے اگر آئی دا سینس دا تیم موسم دی خبر دے سکتا ہے تی پاگل نہ بڑ جی دی دہلیس تیم علم دیاں بھرا چاپیاں نکل دیاں تیم بھی نبی دا سے آئے ہر بندے انہوں نہیں ملنا اسے ملنا ہی جی پھر موسم ٹھیک ہے خوص نہیں بننا جتے کہیں کہیں گرد چمک پڑھنے تھا میرا کی آلے توڑا مو میرے آلے میرا توڑے آلے تھوڑا جی موسم چیک نہ کرو اگر منوح حاجی صاحب شک پہ گیا کسی تے اس ممبر دی قسم اس دربار دی قسم جشن مالود کعبہ دی قسم میں سٹیج چھڑ کے میں موڑے تو پکڑ کے تو انوحہ کھانگا یہاں گھرد چمک پڑھنے کا انخان انج نہیں ہاتھ کھڑا کر کے نارے حیدری ماشاءاللہ ایتھے موسم ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے خدا حافظ